اسلام علیکم دوستو اور سابن اور پانی جیسے سہولیات کو یقینی بنائے گی پانچ ہزار اسازہ کو ٹرانسفر کیا ہے مراد راست کا کہنا ہے اب آپ کو جو اچھی خبر ہے اس خبر میں وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایڈیوکیشن کے ملازمین کو اپارٹس میں سے دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راست نے کہا ہے کہ حالی میں پانچ ہزار کے قریب اضافی اسازہ والے سکولوں سے کم اسازہ والے سکولوں میں انتظامی بنیادوں پر ٹرانسفر کیے گئے ہیں جبکہ گزشتہ آٹھ ہفتوں کے دران کل گیارہ ہزار اضافی اسازہ کو ضرورت کے پیش نظر کم اسازہ والے سکولوں میں انتظامی تبادلوں کے تحت بھیجا گیا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد راست نے اسازہ اور سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے ملازمین کے لیے اہم اعلان کرتے ہوئے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایپلائز ہاؤسنگ اٹھارٹی کی جانب سے سکول ایڈیوکیشن کے ملازمین کے لیے آسان شرائط پر اپارٹمنٹ کی فرامی کی جائے گی پراجیکٹ کا نام ایف جی ای 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 ہائیڈز ہے ایف جی ای 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 اپارٹمنٹ وفاقی اور صبحی ملازمین کو خصوصی ریایت کے ساتھ دیے جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ ایپلائز ہاؤسنگ اٹھارٹی کے اس منصوبے کی بدولت وزیر اعظم عمران خان کے پانچ میلین گھر دینے کے منصوبے کو بھی تقویت ملے گی جو کی انتہائی خوش آئند بات ہے ابتدائی طور پر ایک لاکھ روپے کی ادائیگی کے ساتھ بوکنگ کی جا سکے گی بوکنگ کرنے والوں کے لیے دس سال سے بیس سال تک کی موٹ گیج کی سہولت موجود ہوگی حکومت سکولوں کو سینیٹائز کروائے گی اور سابن پانی جیسی سہولیات کی یقینی بنائے گی تمام سکولوں کے اسازہ سکول کنے سے پہلے اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا ہوں گے دوسری خبر آپ کو بتاتا چلوں احتجاج کیا گیا ہے وزارت تعلیم نے ریشنالائزیشن فوری طور پر روک دی ہے راول پنڈی سے خبر ہے وزارت تعلیم نے اسازہ کے سخت احتجاجات کے باوجود بائیس صوبہ بھار میں ٹیچرز کی ریشنالائزیشن فوری طور پر روک دی ہے جس سے اسازہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ڈائریکٹر انسٹرکشن تعلیم رانہ عبدالقیوم نے پنجاب تیچرز یونین قائدین سے مذاکرات میں ریشنالائزیشن موقع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ریشنالائزیشن میں تیچرز کے ہونے والے تباطنوں کے خلاف شکایات سنی جائیں گی اور ان کے حل کے بعد تیب پا جانے والے اصول تحت ریشنالائزیشن کا دوسرا فیض شروع کیا جائے گا بنجاب تیچرز یونین قائدین چودری سرفراز رانہ لیاکہ صوفی رمضان انقلابی نے تجویز پیش کی کہ پرائیمری سکولوں میں چھے تیچر تائنایت کی جائیں میڈل اور ہائی سکولوں میں چالیس تلوار پر ایک سیکشن بنائے جائیں دو سیکشن پر تین تیچر تائنایت کی جائیں گھروں سے دس کلومیٹر دور کیے گئے تبادلے منسوخ کیے جائیں سیمیر ترین اور ریٹائرمنٹ کے قریب تیچرز کو ریشنالائزیشن سے مستشنہ قرار دیا جائے آشورہ کے بعد یہ معاملات تیہ کر کے ریشنالائزیشن کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ ہوگا جبکہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کا موقف تاکہ ریشنالائزیشن ضروری ہوگی اس میں اسازہ تنظیموں کی شکایات کا عزالہ ہوگا دو خبریں تھی دونوں ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تھی ایک میں ایجوکیشن ملازمین کو اپارٹس دینے کا اعلان کیا گیا ہے تو دوسرے میں وزارت تعلیم نے ریشنالائزیشن کو فوری طور پر روک دیا ہے تو امید کرتا ہوں دونوں ہی خبریں آپ کو پسان رہیں گی اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے ازادت اللہ